اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسپیوں میں اضافے کے لیے جنت میں ایک جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا اس میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں گی اہل جنت وہاں پر جائیں گے اور اپنی مرضی سے جو ان کا دل چاہے گا پسند کریں گے ان کا پسند کرنا ہی کافی ہوگا وہ چیز انہیں عطا کر دی جائیں گے یہ میرے رب کی کرم نوازیاں ہیں مہربانی ہیں جنت میں سجائے جانے والے بازاروں کے متعلق امام ترمزی نے اور امام ابن ماجہ نے کئی حدیث مبارکہ جمع فرمائی ہیں لیکن یہاں پہ صرف ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت عرص ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے اہل جنت ہر جمعے کو وہاں جایا کریں گے جس وقت یہ لوگ بازار میں آئیں گے تو شمالی ہوا چل کر ان کے چہروں اور کپڑوں پر قسم قسم کی خوشبویں چھڑکتے کی اور اس ہوا کی خاص تاثیر یہ ہوگی کہ اس ہوا کے لگنے کے بعد جنتی لوگ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہو جائیں گے اور جب یہ لوگ یہاں سے فارغ ہو کر واپس اپنے محلوں میں جائیں گے اپنی بیویوں کے پاس اپنی ہوروں کے پاس تو گھر والے ان کو دیکھ کے ہی ایک تعجب کی کیفیت میں چلے جائیں گے کہیں گے کہ اتنا حسن و جمال اتنی خوبصورتی آپ کے یہاں جانے کے بعد تو آپ کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو یہ لوگ اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہیں گے خدا کی قسم ہمارے یہاں سے جا کر واپس آرے کے بعد ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے حسن و جمال میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے تمہاری خوبصورتی میں بھی بہت اضافہ ہو گیا ہے تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر جمعے کو جب یہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے جدا ہوں گے اور جب پھر واپس آ کے ملیں گے تو دونوں کا حسن و جمال بڑے گا اور یہ ہر جمعے کو ہوگا اور چونکہ جنت میں دن اور رات کا تو فرق ہے نہیں رات تو ہے ہی نہیں جنت میں تو اب جمعے کا اندازہ جو ہوگا وہ ہر جنتی کو پتا چل جائے گا کہ یہ جمعے کا وقت ہے اب چلو اپنے رب کی دیدار کی طرف تو وہ جمع ہو جائیں گے اس جگہ پر اور پھر اس کے بعد دیدار رب کے بعد رب کا یہ تحفہ ہوگا ان کو کہ جاؤ جنت کے بازار میں داخل ہو جاؤ جو شیعہ تمہیں پسند ہے وہ تمہیں عطا ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگ اپنے چہرے بھی بدلنا چاہیں تو بدل لیں گے اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو گھر والے ان کو ان کے نئے چہرے سے پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے یہ نہیں کہ کوئی اجنبی آ گیا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں اور چاہیں گے تو پہلی کیفیت میں پہلی صورت میں پھر لوٹ آئیں اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ جنت کا جو بازار ہے وہاں ملاقاتیں بھی ہیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہے جیسے دنیا میں آپ کبھی چلے جائے نا جمعہ کو نکل کے پہلے زبانے میں تو یہ زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ مارکٹ میں ذرا رک جاتے تھے کوئی پھل فروٹ وغیرہ خرید لیا یا کچھ خرید لیا پھر گھر کو لوٹے تو وہاں کسی سے الیک سلیک ہو گئی محلے داری میں ادھر ادھر مسجد میں نکلتے نکلتے لوگوں سے ملاقات ہو جائے کرتی تھی اب اللہ بہتر جانتا ہے اب تو بڑا ہی عجیب افراد افری کا ماحول ہو جاتا ہے اسپیشلی بڑے بڑے شہروں میں اچھا یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کیا نا یہ روایت تو صحیح مسلم میں آتی ہے اس میں امام مسلم نے باپ قائم کیا ہے جنت کے بازار میں اس میں حدیث نمبر 2833 اسی طرح امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ المسند میں جلد نمبر تین صفحہ 284 پر اس روایت کو لاتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات میں آپ سے پچھلے بہت سارے دروس میں شیئر کر چکا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کی سیریز جو ہے وہ پچھلے دو سال سے ڈھائی سال سے چل رہی ہے اس میں ہم نے پانچ سو سے زائد دروس کیے ہیں جنت سے متعلق مختلف انفرمیشن اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مزید اس انفرمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ڈسکس کرتا رہوں گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی آتے ہیں تو پھر اگلے دروس میں کچھ پچھلی انفرمیشن کے ساتھ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر ان چیزوں کو رکھتا ہوں اور کبھی کبھی وہ احادیث مبارکہ جو دوسرے دروس میں بیان کی ہوتی ہیں جیسے کہ چہروں کا بدلنا تو وہ پھر یہاں پر ہم اختصارا جمع کر لیتے ہیں اگین میں وہی بات کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اگر تفصیلات جاننی ہیں تو براہ مہربانی آپ جنت کے بیان کی پلیلسٹ موجود ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے چاہیں تو آپ شروع سے پہلے درس سے سننا شروع کرنے وقت لگے گا لیکن آپ کو ایمان کی تازگی کا سبب ہوگا جنت کی قربت کا شوق ہوگا اور اسی طرح خواتین جو ہیں جو ان دروس کو سنتی ہیں تو انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ جنت کی بیوی کی پلیلسٹ ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جنت میں آپ کا کیا آلہ و عرفہ مقام ہے اور اسی طرح وہ حضرات جو ہوروں سے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہور کی پلیلسٹ الگ ہے اس کی تو اذر آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان تمام دروس کی پلیلسٹ فی الحال جو ہے وہ سات آٹھ سو دروس یا اس سے بھی زیادہ ہوگی جس کے اندر یہ جنت سے متعلق مختلف دروس موجود ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرمائے ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک رہ پر چلے اچھے کام کریں اپنے رب کو منانے کی جستجو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم وبرکاتہ